پردیش میں سرکار دوارہ 21 دنوں کا لوک ڈاؤن کیا گیا ہے جسے لے کر کشانوں کی چنطہ بھی بڑھنے لگی تھی کیونکہ جلد ہی اب کشانوں کی گہوں کی فصل کی کٹائی شروع ہونے جاری ہے جسے لے کر کشان چنطہ نظر آئے تھے اب اسے دیکھتے ہوئے پردیش سرکار دوارہ ساف کیا گیا ہے کہ کشانوں کو کسی طرح کی کوئی پریشان نہیں آنے دی جائے گی جی ہاں پردیش کے کرشی منتری جے پی دلال نے ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ فصل کٹائی کے لیے کشانوں کو کسی پرکار کی دکت نہیں آنے دی جائے گی لوک ڈاؤن کی وجہ سے کشانوں کو نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی پریشان نہیں کشانوں کی گہوں اور شرچوں کی فصل کی خرید ہر سال کی طرح اس سال بھی صحیح سیمہ پر ایم ایس پی ریٹ پر ہوگی منڈیاں چلانے میں اور منڈیوں میں کسی پرکار کی کوئی سمسیہ نہیں آنے دی جائے گی سرکار دوارہ ساپ کر دیا گیا ہے کہ کشانوں کی کھتوں میں آوازہی پر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں لگائی گئی ہے فصل کٹائی کے لیے کمبائن ہارویسٹر اور دوسری جروری مسینوں کو سڑکوں پر جانے سے نہیں روکا جائے گا کشانوں میں جروری مسینیں لے جانے پر کشانوں کو نہیں آنے دی جائے گی کسی بھی طرح کی پریشانی کشانوں کی فصل کو نہیں ہونے دیا جائے گا خراب سبزی اتپادک کشانوں کی پیداوار کو منڈی تک لے جانے میں نہیں ہونے دی جائی کسی پرکار کی دکت یہ سارے نردیش زاری کر دیے گئے ہیں اگر کشانوں کو کوئی بھی دکت آئی تب بھی نئے نردیش زاری کر دی جائیں گے ہریانہ سرکار کشانوں کے پرتی گھمبیر ہے اور کشانوں کو کوئی بھی سمسیہ نہیں آنے دی جائے گی اگر کشی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئی تو اسے ترند سرکار دوارہ دور کیا جائے گا کرشی منطری جے پی دلال نے کشانوں سے ایک بڑی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ بھیڑ میں ایک تری تناہوں ایک دوسرے سے سماجیک دوری بنا کر رکھیں سماج اور سرکار کا صحیح کریں انہوں نے حساب کہا کہ کشانوں کو کشی بھی طرح کی دکت فصل کی بکری میں کھیتوں میں آنے جانے میں اور کٹائی میں نہیں آنے جائے گی اس طرح سے کشانوں کے لیے ایک بڑی خوش کبری ہے کیونکہ کشانوں کو چنتا تھی کہ دیش کو لوک ڈاؤن کر دیا گا ہے ایسے میں وہے کس طرح سے اپنی گہوں وے سرچوں کی فصل کی کٹائی کرسکیں گے اور کس طرح سے منڈی میں اس کی بکری ہوگی جس پر پردیش سرکار نے اب صاف آدیش زاری کر دیا ہے کی کشانوں کی گہوں وے سرچوں کی منڈی میں بکری بھی ہوگی اور وہے کھیتوں میں اپنی فصل کی کٹائی بھی کرسکیں گے موسیقی